ہلو گائز ویڈیو میں میں ایکسپلین کرنے والی ہوں سیریز ریمیبر می کا پارٹ فور تو ایم اور نیم دونوں اکیلے ہی ہورر فلم دیکھنے آئے پر ایم کا ڈر سے برا حال تھا وہ اپنا ایکسپلینس نیم کے ساتھ بھی سیر کرنے لگا اور پوچھا کہ کیا وہ پھر سے اس کے ساتھ فلم دیکھنے آنا چاہے گا ایزام کے بعد اور نیم نے ہاں بولا مطلب اپنے مو سے اس نے آواز نکالی ایم بھی سرپرائز ہو گیا کیونکہ یہ فرس ٹائم تھا جب اس نے نیم کی آواز سنی نیم بھی ساید اب دیرے دیرے ٹھیک ہو رہا تھا اور اس کا سیدھا کریڈر جاتا ہے ایم کو کیونکہ ایم کے ساتھ نیم بہت زیادہ ہیپی رہتا ہے اور یہی خوزے ساید اسے بھولنے کے لئے موٹیویٹ کر دیا ہے ادھر پیمپل راجہ یعنی کی گن بھی کمپیوٹر کے سامنے مو لٹکائے بیٹھا تھا اور گولپ کا میسیج دیکھتی ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا گولپ نے پوچھا تم پڑھائی کیا رہے ہو ایکسام کے لئے گن نے ترنت رپلائی کیا اور تم گولپ نے پھر اسے بتایا میں بھی پڑھتے پڑھتے ٹائر فیل کر رہا ہوں تو تھوڑا تم سے بات کرنے کا من کیا گن کی مسکانور پڑی ہو گئی گولپ نے پھر پوچھا اچھا گن سپورٹس ڈے پار ہو گیا تم وہاں آیا تھے میں نے تمہیں نہیں دیکھا گن نے جھوٹ بولا سوری گولپ مجھے ٹائریا ہو گیا تھا اس لئے میں نہیں آ پایا گولپ نے ترنت سے انرجی بوسٹ کرنے کا میڈیسن بتا دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہ میڈیسن گولپ کو بھی پسند ہے گن نے ایک بار پھر اسے سوری بولا اور لگ بھائی ایسے ہی دین بیٹھتے گئے اور تین سال ہو گئے لیکن گولپ اور گن کے بیچ کچھ بھی نہیں بدلا سوائے لیٹر کے کیونکہ اس کی جگہ ایمیسن نے لے لی اور آج تین سال بعد گولپ نے ایک لیٹر گن کو بھیجا جب سے ہم نے ایمیسن پر بات کرنا سورو کیا ہے تب سے ہم نے ایک دوسرے کو ایک بھی لیٹر نہیں لے گا پر میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم یونیورسٹی کے انٹرینس کو لے کر تھوڑے پریسان ہو آئی بیس کہ تمہیں تمہارا ڈریم ملے میری طرف سے تمہیں پھل سپورٹ ہے اور گن کا فیس ایک بار پھر لیٹر پڑھتے ہی کھیل اٹھا لیکن ایم اس کے گھر پہنچ گیا اس نے گن کو آواز دیا اور سیدھے اس کے پاس پہنچ گیا گن ترند لیٹر کو چھپانے لگا لیکن ایم کے تیج نظروں سے وہ بج نہیں پایا گن بھانا بنانے لگا نہیں سچ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ بس ایک ریپورٹ ہے اور کچھ بھی نہیں پر جھوٹ تو اس کے فیس سے ساپ جلک رہی تھی ایم نے گن کو اس کا بیک دے دیا جس میں سکول کے سارے لوگوں نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ لگا تھا لیکن پھر ایم نے دھیان دیا تو پیمپلز راجہ گن کے فیس پر سے پیمپلز گائب ایم بھی حیران یہ چماتکار کیسے ہو گیا اس نے گن سے سیکرٹ پروڈک کے بارے میں پوچھا گن نے بھی اسے بتا دیا پھر دین بھی تھے انٹرینس ایکزام بھی پار ہو گیا اور اب ریزلٹ کی باری تھی چیمپ اپنے پوری فیملی اور نیم ایم کے ساتھ ریزلٹ دیکھنے بیٹھا سب کمپلزر کو بھوکی نیجروں سے گورے جا رہے تھے پر یہ کیا ویب سائیڈ ہی ڈاؤن ہو گیا اوپن ہونے کا نام ہی نہیں لینے لگی چیمپ نے بار بار بٹن پریس کیا پر اس سے کیا ہوگا سب پھر نیراس ہو گئے بہن بولنے لگی اس سے تو اچھا پہلے کا سسٹم تھا میں نے انٹرینس دیا فیکلٹی جوز کی اور پھر سیلیکسن ہو گیا چیمپ اسے کہنے لگا بہنہ سسٹم کو بھی ڈیبلیپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے بہن اسے ڈاٹنے لگی یہ ایک ایسا ڈیبلیپمنٹ ہے بعد بعد پر ریڈر ددو نے بھی چیمپ کو بولا ابھی رہنے دو چیمپ بعد میں پھر ٹرائے کرنا ابھی جاؤ نیند آ رہی ہے تو تمہیں سو جانا موم نے بھی ددو کا ساتھ دیا بہن بھی بولنے لگی چیمپ رہنے دو ویسے بھی مجھے پرسو اپنا سامان پر کر کے یونیورسٹی جانا ہے تمہارا ریزلٹ جو بھی ہوگا اچھا یا برا مجھے بتا دینا چیمپ ترند اسے چھپ رہنے کے لئے بولنے لگا بہن برا اقدم نہیں بولنا ہے بہنہ نے بھی بولا ٹھیک ہے اب میں یہی بولوں گے کہ تمہارا ریزلٹ بہت اچھا ہو اور وہ چلی گئی ددو اور موم نے بھی چیمپ کو گوڑ لگ ویش کیا اور دونوں وہاں سے چلے گئے لگ بگ آدھی رات تک چیمپ ایم اور نیم ریزلٹ دیکھنے کے لئے بیٹھے رہے پر ابھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ایم کو کمپیوٹر پر ایک میسیج دیا اور چیمپ کا مجھاک اڑھانے لگا چیمپ یہاں بولا جا رہا ہے کہ تمہارا ریزلٹ اچھا ہونے کے بس جیرو پرسنٹ چانس ہے چیمپ ناراض ایم میں ابھی بہت نربوس ہو رہا ہوں پلیز ایسے مت بولو ایم نے پھر اس کو بولا چیمپ کل صبح ٹرائے کرتے ہیں اور جو بھی ہوگا بتانا پھر ایم اور نیم چیمپ کے گھر سے واپس آ گیا اگلی صبح چیمپ پھر سے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا پر ابھی بھی ویب سائٹ اوپن ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی چیمپ بہن کو بھولنے لگا اس ویب سائٹ کو ہوا گیا کرس پریس ہو گیا کیا بہنہ نے بھی بول دیا مجھے کیسے پتا ہوگا چیم پھر وہ اسے اپنے ساتھ کھیلنے کے لئے بولنے لگی چیمپ نے اسے ڈاڑ دیا بہنہ میں سیریس ہوں سام کو ایم نے نوٹیفیکرسن دیکھا کہ ریزلٹ والے ویب سائٹ میں بگ ہو رہے تھے تو اب اسے ٹھیک کر دیا گیا ہے تو سب ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں ایم ترنت ریزلٹ چیک کرنے بیٹھ گیا اس نے سب سے پہلے پریئر کیا کمپیوٹر کو مند رف ہو گئے اور ویب سائٹ کھوڑنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی اور ایک بک سے کمپیوٹر کے سکرین کو چھپا دیا اور دھیرے دھیرے بک ہٹانے کے ساتھ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو خوشی سے وہ پاگل ہو گیا اس نے ترنت کی بورڈ پر اپنا ہاتھ پٹک دیا آواز سن کر موم بھی وہاں آگئی ایم کیا کر رہے ہو تم تم نے انٹرینس پاس کیا ایم نے ان کو نام میں جواب دیا موم تو اس پر بڑا کٹھی ایم مجھے پتا تھا ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے میں نے کتنے بار تمہیں گٹار پر جانے سے منع کیا کوئی بھی یونیورسٹری میوزک کے بیسٹ پر ایسے تمہیں ایڈمیسر نہیں دے گی ایم نے انہیں ساندھ کیا موم پہلے میرے بات تو سنو میں تو مجاک کر رہا تھا میں نے انٹرینس پاس کر لیا ہے لوگ کی فیکلٹی میں موم تو خوشی سے اچھل پڑی مجھے معلوم تھا جیسے ماں ویسا ہی بیٹا ہوگا اور وہ درند نیور کو بھی اپنی خوشی جاہر کرنے چلی گئی نیم نے بھی ایم کو میسج کیا تم نے انٹرینس پاس کیا ایم پھر مجاک کے موڈ میں آ گیا اس نے رپلائے بھیجا نیم آئی ٹھنگ نہیں نیم بھی بریڈ ہو گیا اس نے ایک ساتھ بہت سارے میسج بھیجنے شروع کر دیئے ایم تو پھر ابھی پھر سے چیک کرو رپریس مارو کبھی کبھی ایرر ہوتا ہے اچھے سے دیکھو ایم تو ہاں سے جا رہا تھا اس نے پھر ایک سوال بھیجا نیم تمہیں لگتا ہے میں پاس ہو جاؤں گا پھر اس نے نیم کو بتایا نیم میں نے پاس کر لیا ہے انٹرینس لوگ کی فیکلٹی میں نیم بھی یہ میسج دیکھتے ہیں بہت خوش ہو گیا ایم پھر نیم کے گھر کے باہر آ گیا اور چلانے لگا نیم نے بھی اسے کھڑکی سے دیکھا تو ایم اچھل اچھل کر نیم کو بتا رہا تھا نیم میں نے انٹرینس پاس کر لیا ہے اور میں تمہارے رومہ ہوں نیم نے ہاں میں سر علایا اور ایم نے رومہ دے ہی نیم کو حق کر لیا اور خوشے سے اس کے ساتھ اچھلنے لگا اس نے نیم کو تھائنگز بولا نیم تھائنگز اور جب میں بینکوک جاؤں گا تو تم مجھے سی آف کرنے آوگے نیم بھی ایم کے لئے بہت خوش ہونے لگا اس نے ترند ہاں میں سر علا دیا چیمپ نے بھی ریزلٹ دیکھا اور ترند اس نے اپنے پورے فیملی کو اکھٹا کر لیا پھر سب کو اس نے اپنا ریزلٹ دکھایا سب چیمپ کے لئے بہت خوش ہونے لگے ددو بھی اپنے پوتے کے لئے کافی خوش ہوئے پر انہوں نے مجھا کیا یہ بائی لگ ہو گیا کیا چیمپ ترند بولنے لگا نہیں ددو میں نے اتنی محنت کی تھی تو یہ بائی لگ کیسے ہوگا بہن نے یونیورسٹی کا نام پڑھا تو یہ بینکوک کے سب سے بڑے یونیورسٹی میں بیزنس فیکلٹی میں چیمپ کا سیلیکشن ہوا تھا پر موم تھوڑی وریڈ ہو گئی اچھا بڑا یونیورسٹی مطلب پڑھائے بھی بہت ٹف ہوتا ہوگا میں نے انہیں سمجھایا موم پڑھائے تو ٹف ہوگا پر جو بھی وہاں سے گریجویٹ ہوتا ہے اس کا برائیٹ فیوچر ہی ہوتا ہے ڈائیٹ بھی اپنے خوشی جاہر کرنے لگے دیکھو اس لائب میں مجھے میرے دو بچوں کے انٹرنس پاس کرنے کی خوشی ملی اور یہ سب سے بیسٹ چیز ہے ادھر گن نے بھی اپنا ریزلٹ دیکھا اس نے اپنی موم کو بھی بتایا موم بھی کافی خوش ہوئی انہوں نے فیکلٹی کے بارے میں پوچھا اور گن نے انہیں آرکیٹیکچر بتایا موم ترنت یہ خوش گبری ڈائیٹ کو بتانے گئی ڈائیٹ بھی خوش ہوئے لیکن فیکلٹی کا نام سن کر وہ ناراض ہو گئے اور درنت وہاں سے چلے گئے موم کو بھی یہ بات تھوڑی بری لگی گولف نے بھی یونیورسٹی کے انٹرنس کو کلیر کر لیا اور وہ بھی بہت خوش ہو گیا گن کے ڈائیٹ پھر نان کے ڈائیٹ کے پاس آئے نان جو کہ ایک سال پہلے ہی بینکو کی یونیورسٹی میں چلا گیا تھا گن کے ڈائیٹ نے ان کو بولا اب اکیلے ہی سارا ڈرنک پی جاؤ گئی کیا نان کے ڈائیٹ بولنے لگے تو اور کس کے ساتھ بھی ہوں گا میں میری بائیٹ مجھے چھوڑ کر چلی گئی بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا بچا نان اسے ہی ڈرنک لانے کو بولوں اور اس سے آئیس ڈالنے کو بھی گن کے پاپا ہسنے لگے یہ تو اچھا ہے کہ آپ ٹینسن فری ہو نان کے ڈائیٹ بھی بولنے لگے میری بی بی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو اس میں ٹینسن فری کیسا پھر انہوں نے گن کے پاپا کو بھی جوئن کرنے کو بولا اور ان سے کہنے لگے گن کے پاپا آپ کو اتنا اسٹریسٹ نہیں لینا چاہیے آپ کا فیس بتا رہا ہے کہ آپ پریسان ہو گن کے پاپا نے ایک سوال پوچھا اچھا نان کے ڈائیٹ جب آپ کو پتا چلا تھا کہ آپ کے بیٹے نے یونیورسٹی انٹرینس پاس کر لیا ہے تو آپ کتنے خوش تھے نان کے پاپا آسنے لگے دیکھئے آپ یہ سوال پوچھ کر مجھے امبیرس کر رہے ہیں نورملی جو ہے میں تین بوٹل بیئر پیتا ہوں پر جب مجھے نان کے انٹرینس ریزلٹ کا پتا چلا تو آپ بلیب نہیں کرو گے میں اتنا خوش تھا کہ میں تین ٹرے بیئر پی گیا گن کے پاپا بھی ہسنے لگے پھر انہوں نے سوال کیا آپ نان کو لوہی پڑھانا چاہتے تھے نان کے ڈائیٹ نے نام اچھا بات دیا نہیں ایسی بات نہیں ہے میں اسے وہی پڑھانا چاہتا ہوں جو اس کی جوئس ہے پر ویسے بھی یہ اس کی لائف ہے میری نہیں گن کے ڈائیٹ کا سوال لیکن آپ اس کے لئے فرید نہیں ہوتے نان کے ڈائیٹ بولنے لگے ہاں مجھے اس کی فکر ہوتی ہے ابھی وہ بینگوک میں رہ رہا ہے اور مجھے ابھی تک اس کی فکر ہوتی ہے پر میں چاہتا ہوں کہ نان اپنی لائف خود جینا سکھے وہ آدمی نیربر بنے بریب بنے اور میں بلیب کرتا ہوں کہ وہ اتنا شرونگ ہے کہ وہ سب کچھ کچھ سولپ کر لے گا اور مجھے نہیں معلوم کہ میری موت کب ہو جائے پر میرا بیٹا خود جو جیج پسند کرے گا وہ ہمیسہ اس کے ساتھ رہے گی گن کے ڈائیٹ نے سوال کیا پر ہم جب تک جندہ ہیں تو کیا ہمیں انہیں بتانا نہیں چاہیے نان کے ڈائیٹ بولنے لگے دیکھیں ہمارے ایج کے لوگ ایسے ہی ہیں پر کون کہتا ہے کہ سکسٹی ہماری لائف کا انٹ ہوتا ہے اور چاہے آپ ہو میں ہوں یا پھر میرا بیٹا کسے معلوم کون پہلے مر جائے لیکن اگر وہ پرسن اپنے ڈریم کو اچھیب نہیں کر پایا تو مجھے نہیں لگتا وہ اپنے لائف کے میننگ کو اچھیب کر پائے گا اور ایک بچے کو بڑھا کرنے کے لیے ہمیں بس اسے دیکھانا ہے کہ کیسے چلے اور باقی اسے خود چلنے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے بورن ہونے پر پراؤڈ فیل کرے سمجھ آئی بات گن کے ڈائر بھی ساہت نہان کے پاپا کی بات اچھے سے سمجھ گیا ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ایکسپلینیسن آپ کو کیسے لگی کمینٹ کر کے جرور بتائیے گا اچھی لگی ہو تو لائک سیر جرور کر دیجئے گا ملتے ہیں پھر میرے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اتائیں کے سکریہ با بائی